السلام علیکم I hope آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے تو آج اس پروڈکٹ کے اوپر میں ریویو کرنے لگی ہوں وہ بیسکلی وائٹمین سی کی ٹیبلٹس ہے اچھا اس کے علاوہ اس کی پرائزنگ وغیرہ اس کے بینفٹس اور نقصانات اور کس ایج میں آپ اس کو لینا سٹارٹ کر سکتے ہو وہ سب اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والی ہوں بس آپ نے پیشنٹ سے پوری ویڈیو دیکھنی ہے اور سبسکرائب کرنا ہے اچھا تو اس میں ٹوٹل فورٹی گمیز ہوتی ہے تو سب سے پہلے آپ کو میں اس ٹیبلٹ کے پاور کے بارے میں بتاتی ہوں یہ پانچ سو ایم جی کی ہے اور کمپلیٹلی سیف ہے ایڈلٹس کے لیے بھی ایٹین سے اباب والوں کے لیے بھی ڈیلی ٹوٹاوزن ایم جی تک انٹیک کرنا پوسیبل ہے تو ٹینشن کی کوئی بات نہیں ہے یہ جو ہے آپ کی ایمیون سسٹم کو بہت سٹرانگ کرتا ہے اور آپ کو بیماریوں سے بچاتا ہے پلس اسکن کے لیے بھی کافی بینیفیشل ہے کیونکہ گلوٹا تھیون لیول کو بوسٹ کرتا ہے جسے ہماری اسکن کو ریڈینٹ سا گلو ملتا ہے اور ہاں یہ سچ ہے اس سے ہماری اسکن فیر ہونے لگتی ہے اور اس سے جو ہماری اسکن میں کالجن اور میلینن ہوتا ہے اس کی پروڈکشن بھی کم ہو جاتی ہے میلینن بسکلی ایک پگمنٹ ہے جس کی وجہ سے ہماری اسکن براؤن شیڈ میں دیکھنا سٹارٹ ہو جاتی ہے تو سیکن انٹیک کرنے کے بعد ہماری اسکن کی جو براؤن شیڈ ہوتی ہے وہ بھی کم ہونے لگتی ہے اور اس سے ایک ریڈینٹ سا گلو ہماری اسکن کو ملنا سٹارٹ ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ یہ ہمارے ہیر اور نیلز کے لیے بھی کافی بینیفیشل ہوتا ہے خیر یہ ہو گئے اس کے بینفیٹس اور ہم بات کرتے ہیں اس کے نقصانات کی ویسے تو یہ کمپلیٹلی سیف ہے لیکن ایکسیسیف استعمال سے یہ ہماری نقصان دے ہو سکتا ہے یعنی کہ دن میں اگر ہم اس کو دو سے تین دفعہ لیں تو یہ ہمیں نقصان دے سکتا ہے ہمارے سٹمک میں ڈسکنفرٹ سٹارٹ ہوگا سٹمک ریمپ ہوگا ڈائیریا ہوگا یا تو ایسیڈیٹی وغیرہ ایسی کوئی بیماری ہمیں ہو سکتی ہے تو آئی ویل ہائیلی ریکمینڈ کہ آپ اس کو دن میں صرف ایک دفعہ یوز کرو کھانے سے فورٹی ٹو دھرٹی منٹس پہلے اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی قسم کے کوئی بیماری ہے تو آئی ویل ہائیلی ریکمینڈ کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنے کے بعد ہی اس کو لیں خیر that was it for the ویڈیو i hope آپ کو پسند آئی ہوگی